مووی کے سٹارٹنگ ہوتی ہے ایک فارم کو دکھاتے ہوئے جس میں کافی زیادہ شیپس ہوتی ہیں سب ہی ایک طرح کی ہوتی ہیں اور میں ایک ایسا شیپ ہوتا ہے جس کا نام ہے شون اور وہی اس مووی کا مین کریکٹر بھی ہے اب ہمیں ان کا آنر دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک فارما ہے اور ایک میڈیل ایسٹ مین ہے یہ سارے شیپ اپنی لائف سے کافی تنگ ہیں کیونکہ فارم میں ان سے کافی زیادہ کام کرواتا ہے اور ان کی لائف پہ کافی بورنگ اور سیم روٹین کی ہے فارمر نے سب ہی شیپس کو ایک ہی تنگ جگہ پر رکھا ہوتا ہے وہ ان سے پیار پر نہیں کرتا تھا بس ان سے فائدہ اٹھاتا تھا ان کی بول لے کر شون یہ ساری باتیں جانتا تھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی بتانے کی کوشش کرتا ہے اب شون انہیں سارا پلان سمجھانے کے بعد باہر آ جاتا ہے ان شیپس نے اس فارمر کے ڈوگ کو بھی ایک خدی کی مدد سے اس طرف سے باہر بھیج دیا ہوتا ہے تاکہ جب یہ لوگ نکلنے کی کوشش کریں تو ڈوگ ان پر اٹیک نہ کر سکے اب ہم دیکھتے ہیں کہ فارمر ان کو کھول لے آتا ہے لیکن یہ سب کے سب شیپس پاہر بھاگنے لگتی ہیں فارمر انہیں بکرنے کی کافی کوشش کرتا ہے لیکن کیونکہ وہ اکیلہ ہوتا ہے اور اس کا ڈوگ بھی یہاں بر نہیں ہوتا تو ان کو نہیں بکر پاتا آخر کار وہ تھکر یہیں پر سوچ آتا ہے یہ ساری شیپس اسے ٹرولی میں لٹا دیتی ہیں وہ اس کا ڈریس چینج کر کے اسے نائٹ سور پہنا دیتی ہیں جس میں وہ رات کو سوتا ہے اور ساتھی ساتھ اس کے کانوں پر ہیڈ فونز لگا دیتی ہیں تاکہ وہ چاک نہ جائے اور پھر اس طرف بڑتی ہیں جہاں پر وہ رات گزارتا ہے یعنی سوتا ہے یہ ایک وین ہوتی ہے جو کہ ایک موونگ ہاؤس بھی ہے اور پھر اس کے بعد وہ ٹرولی کو اس وین کی طرف لے جاتی ہیں جو فارمر کی ہوتی ہے اور اسے آرام سے وہاں پر لٹا دیتی ہیں اور خود فارمر کے گھر میں چلی جاتی ہیں اب وہاں پر فارمر کا ڈاگ بھی واپس آ جاتا ہے اور وین میں اپنے مالک کو دیکھتا ہے وہ وین کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں کھول پاتا اور اس کی وجہ سے وین آنگی موف کرنے لگتی ہے اب فارمر دندس ہو رہا ہوتا ہے اسے کچھ پتہ نہیں چلتا دوگ اس وین کا پیچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس تک نہیں پہنچ پاتا اور وہ وین موف کرتے کرتے آگے شہر تک چلی جاتی ہے ایدھر شون اور باقی شیفز فارمر کے گھر میں کافی موج مستی کر رہے ہوتے ہیں جو چاہے مرزی کھا رہے ہوتے ہیں یعنی اب ان کا آنر یہاں پر نہیں ہے تو وہ مزے مزے کے کام کرتے ہیں جو آج تک ان کے آنر نے انہیں کبھی بھی نہیں کرنے دیے اب ہوتر ہم وین کو دیکھتے ہیں جو شہر میں پہنچ چکی ہے اور وہ تیسی سے موف کر رہی ہے آنر کی پاس اس کا الارم گلوپ بھی ہوتا ہے جسے وہ بن کے دیتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں پھر روم میں سو رہا ہوں لیکن جیسی وہ وین سے باہر آتا ہے تو کیونکہ اس کی وین ایک لائٹ سے ٹکرائی ہوئی ہوتی ہے تو اس لائٹ کا سپیر اس کے سر کے اوپر آ کر گرتا ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے وہاں پر ایمبولنس آ کر اسے ہاسپیٹل لے جاتی ہے اور اتنی دیر میں اس کا ڈاک بھی وہاں پر پہنچ چکا تھا اب ادھر ہم فارمر کے گھر میں دیکھتے ہیں کہ پہلے پہلے شیپس تو بہت فن کر رہی ہوتی ہیں لیکن تب ہی انہیں بتا چلتا ہے کہ اس گھر میں کچھ پکس آ گئے ہیں وہ پکس انہیں بہت تنگ کر رہے ہیں ان کی ہر چیز چھیڑ رہے ہیں اور یہاں پر ان شیپس کو اپنی گلتی کا احساس بھی ہونے لگتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے آنر کو دور پھیج دیا وہ اس کے کپڑے سون کر اسے مسٹ کرنے لگتے ہیں اب یہاں پر شون کہتا ہے کہ میں ان کو واپس لاؤں گا سامنے ایک بس گزری ہوتی ہے تو شون ان سب سے کہتا ہے کہ میں اسی بس پر شہر شاؤں گا اور ان کو واپس لے کر آتا ہوں اب وہ چھپکے سے اس بس کی سیٹ کے نیچے چھپ جاتا ہے اب جیسے یہ شون شہر میں پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک سٹریڈ ڈوگ ہے یعنی آوارہ گھتا ہے جسے انیمل کنٹرول والے آ کر پکڑ لیتے ہیں اب شون ڈر جاتا ہے کہ کہیں یہ مجھے بھی نہ پکڑ لیں تو وہ چھپنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ پچھلی بس میں اور اس کے باقی ساتھی بھی آئے ہیں یعنی جو اس کے باقی ساتھی شیپ تھے وہ بھی پچھلی بس میں آ چکے ہیں وہ ان کو اشارہ کرتا ہے کہ انیمل کنٹرول والوں سے بچ کر آنا وہ باقی شیپ کو بہت کیر کے ساتھ بس سے اتار لیتا ہے پر اس سب میں ان کے بول گئی ٹکڑا زمین پر ہی گر جاتا ہے اور جب انیمل کنٹرول والا وہاں پر آ کر دیکھتا ہے تو اسے پورا یقین ہو جاتا ہے کہ یہاں پر ضرور کوئی نہ کوئی شیپ ہے اب اسے کیا پتا تھا یہاں پر تو شیپ کا پورا گروپ ہے اب وہ ساری شیپ ایک شاپ میں جاتی ہیں وہاں پر ہیومن سویٹرز ہوتے ہیں یعنی انسانوں کے بہننے والے سویٹرز گوٹر کپڑے ہوتے ہیں اور اس کی مدد سے وہ اپنے کے ٹپ چینج کر لیتی ہیں دو دو تین تین شیپ ایک ساتھ ایک ٹریس بہن لیتی ہیں اور شوپ سے ایسے باہر نکلتی ہیں جیسے انسان ہوں اب اتر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سونر کو یعنی اسی فارمر کو ہسپیٹل لے کر آیا کیا ہے اور اس کا دوگ بھی اس کے پیچھے پیچھا جاتا ہے پر جب وہ ہسپیٹل میں اندر جانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے روک لیا جاتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ دوگ کا ہسپیٹل میں آنا آلاو نہیں ہے کیا تمہیں سیمبل نظر نہیں آرہا وہ دوگ وہیں پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگتا ہے پر اس سے رہا نہیں جاتا اور جیسے تیسے گر کے اندر آہے جاتا ہے اس نے اپنا گٹر بدل لیا ہوتا ہے موپر ماسک ہوتا ہے اور کوسٹیوم بھی انسان ہو جیسا پہن رکھا ہوتا ہے جیسے سروجنٹس ہوں ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ فارمر کی یادہ جا چکی ہے یعنی ان کی میمری جا چکی ہے انہیں کچھ بھی آت نہیں ہے اور اس کی وجہ یہی ہے جو ان کے سر پر چوٹ آئی تھی اب جیسے ہی دوگ وہاں پر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر کچھ لوگ آ رہے ہیں اور اس وجہ سے کہ ان لوگوں کو شک نہ ہو وہ ایک سرشری روم میں چلا جاتا ہے پر اسے کیا پتا تھا کہ اس کے اندر بھی لوگ ہیں وہاں پر سرشری سٹارٹ ہونے والے ہوتی ہیں اور اس دوگ کے کوسٹیوم کی وجہ سے اسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ سرشن ہے اور اسے سرشری سٹارٹ کرنے کو کہا جاتا ہے اب یہاں پر وہ دوگ پھرس چکا تھا وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا تو وہ سرشری کرنے کیلئے ہاں کر دیتا ہے اور جیسی وہ انسرومنٹ پکرتا ہے اسے ایک سکاریکر نظر آتا ہے جس میں بونز ہوتی ہیں اور آپ تو جانتے ہیں بونز دوگس کے کتنی فیوریٹ ہوتی ہیں اس سے رہا نہیں جاتا اس کے مموہ میں پانی آنے لگتا ہے وہ فورن بون کی طرف بڑھتا ہے اور اسے چارٹ یا لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ پکڑا جاتا ہے اتنی دیر میں وہاں پر ریال سرشن بھی آ جاتا ہے اور ٹوگ کو باہر نکالنا پڑتا ہے اور اتر ہم فارما کے روم میں دیکھتی ہیں کہ وہ لیٹا ہوتا ہے پر تب ہی وہاں پر ایک آدمی ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ہیمر اور نیل ہوتا ہے یعنی ہتھوڑا اور کیل وہ کیل وہ وہاں دیوار میں لگانے آیا تھا لیکن فارما کو لگتا ہے کہ یہ مجھے ہٹ کرنے والا ہے تو وہ فورن سے اٹھ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہ ہسپیٹل سے باہر ہی نکل آیا تھا اور اتر شیپز جگہ جگہ پھر رہی تھیں لیکن انہیں بھی ہر جگہ سے کیک آٹ کر دیا جاتا تھا یعنی باہر نکال دیا جاتا تھا اب یہ شیپز ایک اور ریسٹرائن میں جاتی ہیں تاکہ کھانا کھا سکیں لیکن جو کوسٹیوم شیپ شون نے پہنا ہوتا ہے وہ ادھرنے لگتا ہے کیونکہ اس کا ایک تھاگہ ایک ہک میں بھرس چکا تھا اب جیسے ہی اس کی ریل فرم ریویل ہوتی ہے کہ یہ تو ایک شیپ ہے تو سارے لوگ ٹر جاتے ہیں اور وہاں کا مینیجر فورن سے انیمل کنٹرول والوں کو کال کر دیتا ہے تو انیمل کنٹرول والا وہی آدمی یہاں پر آتا ہے اور شون کو پکڑ کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے پر شون کے ساتھ یہاں پر کچھ نہیں کر سکتے تھے ورنہ وہ بھی پکڑے جاتے شون راستے میں دیکھتا ہے کہ اس کا فارمر یعنی اس کا اونر جا رہا ہے پر وہ وہاں پر کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اب ہم فارمر کو دیکھتے ہیں جو اپنی دھن میں چل رہا ہوتا ہے اسے کچھ بھی یاد نہیں ہوتا وہ ایک بابر شاپ میں چلا جاتا ہے اب وہاں پر کافی رچ آدمی آیا ہوتا ہے جس کے بال سفید کلر کے ہوتے ہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی وول ہو وہ وہاں پر کافی پریشان حال میں آیا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بال پکڑ چکے ہیں ان کا کوئی ایسا ہیر کٹ کرو جو مجھے دوبارہ سے اچھا لگنے لگے اب یہاں پر فارمر کو اس آدمی کے بال دیکھر بلکل ایسے ہی فیل ہوتا ہے جیسے اس کی شیپ کی فول ہو اور پاس ٹرمر بھی بڑا ہوتا ہے وہ فورم سے ٹرمر اٹھاتا ہے اور اس کے بال اسی طرح سے ٹرم کرنے لگتا ہے جیسے وہ شیپ کی کیا کرتا تھا اب بابر سے لو ان کا سارا سٹاف ڈر جاتا ہے کہ کہیں یہ ریچ آدمی ان کی انسلٹ نہ کرے کہ میرے بالوں کا کیا بنا دیا ہے لیکن اس آدمی کے ادھو یہ ہیر سٹائل بہت پسند آتا ہے جس کے بدلے میں وہ نے کافی دھیر سارے پیسے دیکھر جاتا ہے اس بات کی وجہ سے وہ مینجمنٹ کافی خوش رکھتی ہے اور اس فارمر کو اپنے ہال جوب پر رکھ لیتی ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اینیمل کنٹرول والے نے شون کو جس بھی کنٹینر میں بند کیا ہے وہاں پر فارمر کا ڈاگ بھی ہے اب وہ دنوں یہاں پر مل کے دکھی ہو جاتے ہیں کہ کیوں نے فارمر مل نہیں رہا وہ سوچنے لگتی ہیں کہ وہ کیسے اس پریزن سے اپنی چاند چھوڑا کر بھاگیں گے وہ پڑی چالاکی کے ساتھ وہاں سے اسکیپ کر جاتے ہیں اور اینیمل کنٹرول والا خود اس کیج میں بند ہو جاتا ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسے ریش مین نے جو کہ ایک انفلینسر تھا یا یوں کہ لیں کہ ایک ایکٹر تھا وہ سوشل میڈیا پر اپنی پچھر پوسٹ کرتا ہے جو ہیرکٹ وہ یہاں سے کروا کر گیا ہے تو اس کے فالورز اس ہیرکٹ کو کافی پسند کرنے لگتے ہیں اور اس ہیرکٹ کی ڈیمانڈ بھرنے لگ جاتی ہے اب یہاں پر پوری دنیا سے لوگ اس سے کٹین کروانے آتے ہیں فارمر کافی فیمس ہونے لگتا ہے اب کیوں کہ اسے کوش یاد نہیں تھا ایمین اپنا نام بھی آت نہیں تھا تو لوگ جو اس کا نام رکھتے ہیں وہ مسٹر ایکس ہوتا ہے وہ کافی فیمس ہو جاتا ہے اس کے بڑے بڑے پوسٹرز لگ جاتے ہیں ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ شون اور ٹوک وہاں سے واپس تو آ چکے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ اور بھی شیپس مل جاتے ہیں جو اسی پریزن میں سے اس کو بچانے آئے تھے وہ لوگ جو اس کا پوسٹر دیکھتے ہیں اور مسٹر کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اس پر اس کا ایڈریس بھی ہوتا ہے کہ یہ کہاں ملنے والا ہے وہ سارے کافی خوش ہو جاتے ہیں کہ اب ہم اپنے آنر کا ڈونڈ سکیں گے اور اسے ایڈریس کو فولو کرتے ہوئے وہاں جانے لگتے ہیں اب یہ سارے کے سارے شیپس ادھر پہنچ جاتے ہیں یعنی پاربر سیلون میں وہاں پر شون جب اندر جاتا ہے تو وہ فارمنٹ اسے پہچانتا نہیں ہے اور اسے وہاں سے باہر نکال دیتا ہے پر شون کو لگتا ہے کہ ان سے نراز ہرپ سیٹل ہو چکا ہے اور اب وہ بلانا نہیں جاتا شون کی آنکھوں میں آنسوا آ جاتے ہیں اور وہ باہر آ کر اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے اور وہ لوگ گاربیج کے پاس ہی رات گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں شون کافی اداس ہوتا ہے اور اپنی آنر کی پچھر کو بار بار دیکھ رہا ہوتا ہے پر وہ پچھر اچانک سے اٹھ جاتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک بیبی شیپ یعنی بہت چھوٹی شیپ رو رہی ہوتی ہے تو سب شیپس اس کے گھر کے کانا گانے لگتی ہیں تاکہ اس کا مون ٹھیک کر سکے پر یہ گانے کی آواز اس فارمر تک بھی چلی جاتی ہے پتہ نہیں کیسے ان کے ساتھ گانے لگ جاتا ہے اور اس آواز کی طرف پڑھنے لگتا ہے لیکن اس سے پہلے جو اس کی ہسپیٹل کی ریپورٹ ہوتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کی میمیری لوس ہو چکی ہے اس کو کرمبل کر کے گرگی سے نیچے پھینک دیتا ہے اب یہ ریپورٹ ان شیپس تک جا کر گرتی ہے جس میں وہ شیپس پڑھ لیتی ہیں کہ اس کا میمیری لوس ہو چکا ہے تب ان کو کچھ حوصلہ ہوتا ہے کہ نہیں وہ میں باہر نہیں نکال رہا تھا بلکہ وہ میں پہچان نہیں رہا تھا اب یہ لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ اپنے فارمر کو واپس گھر کس طرح سے لے کر آنا ہے وہ ایک ٹوائی خورس تیار کرتے ہیں جس کے اندر کافی جگہ ہوتی ہے وہ ساری شیپ ایک ایک کر کے جم کرنے لگتی ہیں اور دوبارہ سے اس ڈاؤن کو ریپیٹ کرتی ہیں سیلون کے سٹاف کو لگتا ہے کہ اتنی دھیر ساری شیپس ہیں تو اسے کو کاؤنٹ کرتے کرتے سوچ آتے ہیں ایمین فارمر بھی سوچ آتا ہے تو اب شیپس فارمر کو اٹھاتی ہیں اور اس ٹوائی خورس کے اندر بٹھا دیتی ہیں اور پھر راستہ پتا کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف نکل پڑتی ہیں اُدھر وہ اینیمل کنٹرول آفیسر بھی ان کے پیچھے ہوتا ہے فائنلی یہ لوگ اپنی وین تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہوئے یعنی جو بس ان کے ایرے تک جا رہی تھی اس کے ساتھ وہ وین کنیکٹ کرتے ہوئے اس طرف جانے لگتے ہیں پر وہ اینیمل کنٹرول آفیسر بھی ابھی تک ان کے پیچھے ہوتا ہے یہ لوگ اپنے گھر جاتے ہیں فوراں سے ایک شیلٹر میں چھپ جاتے ہیں پر اینیور کنٹرول اوفیسر اس کیبن کو سیل کر دیتا ہے اور ایک رین کی مدد سے ایک بڑے سے گڑے میں پھینگنے لگتا ہے اگر گھر کی بات کی جائے تو وہاں پر پیکس اس فارمر کو دیکھتے ہی گھر کی صفائی کر کے وہاں سے پھاک چکے ہوتے ہیں تو گھر بلکل خالی اور ساف سترا ہوتا ہے ادھر یہ ساری شیپس اور فارمر جیسے ہی گڑے میں گرنے والے ہوتے ہیں تو شیپس جیسے دیسے کر کے فارمر کو ہوش ملاتے ہیں اور اسے اسو بچانے کا کہتے ہیں فارمر فوراں سے اس کیبن کا دروازہ کھولتا ہے لیکن آگے کوئی سپیس نہیں ہوتی وہ گڑے میں گرنے والا ہوتا ہے کہ سارے شیپس اسے بچا لیتے ہیں اب شوان فوراں سے جم کرتا ہو اس اینیور کنٹرول اوفیسر کے پاس جاتا ہے اور اس گرین کی کنٹرول سمبھال کر باقی سب کی بھی چان بچا لیتا ہے اینیور کنٹرول اوفیسر کو شوان پر بہت گست آتا ہے اور وہ اسے اٹھا کر اچھا لے لگتا ہے پر فارمر اسے کیچ کر لیتا ہے اور وہ اپنی شیپس کو پا کر کافی خوش تھا پھر اس کے کچھ ہی ٹائم بعد وہاں پر ایک والد بول آتا ہے جو اس اینیور کنٹرول اوفیسر کو کٹ کرتا ہے اور وہ دور جا کر گرتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فارما کی میموری واپس آ چکی ہے وہ اپنی شیپس سے بہت پیار کرتا ہے اور اب ان کی روٹین وہ سارے بہت انجوائیمنٹ کرنے لگتے ہیں ایک دن فارما نے ٹی وی لگایا ہوتا ہے تو اس پر نیوز آ رہی ہوتی ہے میسٹر ایکس کے بارے میں تو یہ دیکھ کر وہ خود بھی کافی حیران ہو جاتا ہے اور اس کی کافی اس کے مو سے باہرانہ لگتی ہے یعنی اس مووی میں ہمیں یہ دکھایا گیا کہ شروع شروع میں اپنی چیز کی قدر نہیں ہوتی لیکن جب وہ آپ سے دور جاتی ہے تب آپ کو حساس ہوتا ہے کہ وہ آپ کے لئے کتنی ضروری ہے اسی میسٹر کے ساتھ یہ مووی یہی برختم ہو جاتی ہے Thank you for watching